اتر پردیش کے باندہ میں ان دنوں دہشت کا ماحول ویاب تھے آئے دن ہتیاں جیسی واردات ہیں لگتار گھٹتی جا رہی ہیں فیلال باندہ میں چوبیس گھنٹے کے بھیتر شوتی ہتیاں کر دی گئی ہے لیکن اس کے بعد بھی پولس کے دورہ ان ہتیاں جیسے اپرادوں پر لگام نہیں لگائی جا رہی شہر میں رات میں ہوئی ٹرپل مڈر کے بعد پھر جنپد میں ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا جہاں اپنی بہن کے گھر آئی اٹھارہ ورشی یوتی کو جیجہ نے دیر شام سر میں کلہاری مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا جیسے ہی گھر والوں کو پورے معاملے کی جانکاری لگی تو موقع پر جا کر دیکھا دیکھتے ہی پورے پریوار میں کورا مچ گیا گھٹنا کو انجام دینے کے بعد آروپی جیجہ موقع سے فرار ہو گیا فیلحال پورے معاملے کی جانکاری پریجنوں کے دورہ سمبندے تھانے میں دی گئی پولس نے موقع پر پہنچ کر شوک و قبضے ملیا اور اگریم کارواہی میں جڑ گئی وہیں پولس آروپی کی تلاش میں لگی ہوئی ہے کیا گھٹنا ہوئی ہے آج ماتا جی کیا گھٹنا ہوئی ہے آج کیا گھٹنا ہوئی ہے دون جنے مار گئے کیا گھٹنا ہوئی ہے کچھ بتائیے ماتا جی ہمارتے آئند دیٹیا ماری پہیے یہ نہیں دیکھو مارا اچھا اچھا کون گھر میں رہتا تھا کون گھر میں رہتا تھا کیا نائے میں اس کا گھر مو رائے دیرانی کے رائے دیرانی گھر میں رہی ہم سب جن بچے سے ہار مرائے جی 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 گھر میں نہیں رہن کونو ہمارے دھان کٹا جی جی کون تھا گھر میں جس کے اوپر آپ کی سمکہ ہو رہی ہے کون تھا وہ کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے کیا نام ہے کیسے گھٹنا ہوئی ہے کیا آپ سمجھ میں نہیں ہے بھئی آپ کیا لگتا ہے آپ کیا لگتا ہے کیا وجہ تھی کوئی رنجس تھی یا کوئی لڑائی تھی کچھ نہیں تھی کونوں کے گھر میں لڑائی کچھ نہیں اچھا اچھا کتنے دن سے لڑکی یہاں رہ رہے تھے یہ لڑکی تو تین چار سال سے یہاں رہ رہ رہی ہے تین چار سال سے یہاں رہ رہی ہے اور بھائی اچھا یہ کہ چلی کہ رہی ہے کیا نام ہے کیا عمر ہے لڑکی کی اٹھارہ سال کی ہے اٹھارہ سال کی چھتا اچھا اور کیا گھٹنا ہوئی ہے آپ لوگ کو کئیسہ سوسنا ملی جب گھٹنا ہوئی ہے یہ ہمارے لڑکان ہوں کٹھے جی ہماری پہی جائے ہماری پہی جائے اچھا اور دوسرا ننے وہ نہیں تو گھرے اچھا تو کتنے لوگوں کی یہاں مرتب ہوئی ہے گھٹنا میں دو کی دو کی کیا کیا نام ہے ان کا دونوں کا بیٹیا کا مونو نا تو کیا نننے بھی کی مرتب ہو گئی ہے کیا یہاں اچھا اچھا کیا نام آپ نے بتایا تھا آپنا آپ نے نام کیا بتایا تھا اپنا بچو بچو لڑکی کی آپ کون ہے اچھا دیورانی کی بہنیاں مارے گے اچھا دیورانی کی بہنیاں آپ کے ٹھیک آج تھانا اترہ میں ایک سوچنا پرابت ہوئی کہ تھانا قصبہ اترہ کے پاس میں ہی ایک مجرہ ہے اس کا مہدو ارق کا پرواہ وہاں پر ایک ننھے نام کا وقتی اپنی سولہ ورسی سالی کو جو ہے کلہاڑی سے مار کر کے اس کے ہتیا کر دیا اور ہتیا کرنے کے بعد وہ وہاں اپنے موقع سے فرار ہو گیا اور پولیس کو سوچنا ملی پولیس موقع پر آئی اور اس کی اس کی چھان بھی کر رہی تھی کہ اس کی سوچنا ملی کہ یہ ریلوے ٹریک پر جو ہے اس نے سوائم کو ریلوے ٹریک سے وہ کٹ گیا ہے اور آت ماتیا کر لیا اس نے ماملہ پرتھم دشتیا پولیس کیا مان رہی ہے ماملہ اب چکی یہ بھی انمیریڈ تھا اور لڑکی بھی انمیریڈ ہے تو اب یہ کچھ بھی سماؤں نہ ہو سکتی چکی اب دونوں زندہ نہیں ہے اور گھر میں اس میں کوئی نہیں تھا تو پوری اب بات جو ہے گھر والوں سے باتچیت کرنے کے بعد ہی پوری سپسٹ ہو پائے گی کہ آخر میں کیا ماملہ تھا کیا کچھ ماملہ پریم پرسنگ کا لگ رہا ہے ابھی ہم اس میں کچھ نہیں کہا سکتے جب تک پوری گھر والوں سے سماؤں میں پوری باتچیت نہیں ہو جاتی گھر والے اگر کوئی اس طرح کا کوئی ہند دیتے تب ہم اس میں کچھ بتا پانے کسیتی میں ہو گئے فلال ابھیقلی بس اتنا ہی لگاتار خبروک لیا بنے رہی ہے ہمار ساتھ نمشکار